بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں گا یہ دیکھیں یہ انویرکس کا انویرٹر ہے ایراکس فائی پوائنٹ ٹو کلو وارٹ یہ باون سو وارٹ کو سپورٹ کرتا ہے مطلب فیفٹی ٹو ہنڈرڈ وارٹ کو سپورٹ کرتا ہے اس کی فائیو یئر ورانٹی ہے ٹو یئر اس کے پارٹ چینج کی ورانٹی ہے اور تھری یئر اس کی سرس ورانٹی ہے یہ دیکھیں ایڈر اس کی ساری سپیسیفکیشن مینشن ہے مطلب اس کی والٹی رینج بیئر رینج سب کچھ سیدر مینشن ہے یہ اتنا کوسٹلی بھی نہیں ہے مطلب یہ چلنے میں بھی اچھا ہے اور اس کی کوسٹ بھی ٹھیک ہے مناسب ہے مارکٹ میں اور یہ ویلیبل ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ٹوٹل سپیسیفکیشن اسی حساب سے اس کے کنیکشن ہوتے ہیں اب چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ میکس پاور کا انویرٹر یہ پانچ کلو وارٹ کا انویرٹر ہے پانچ ہزار وارٹ کو سپورٹ کرتا ہے اس کی وارٹی اٹھارا منت ہے مطلب ڈیٹھ سال اس کی وارٹی ہے اور یہ اس کی سپیسیفکیشن نیچے لکھی ہوئی ہے اس کی والٹے رینج امپیئر رینج کیونکہ یہی دیکھ کے آپ سب کچھ اسی حساب سے کنیکشن کرتے ہیں پلیٹوں کا پینلز کا کنیکشن اسی حساب سے ہوتا ہے اب دیکھیں اپنا یہ ٹیسلا انویرٹر ہے انفینی سولر اس کی ورنیر وارٹی ہے یہ بھی پانچ کلو وارٹ کا ہے پانچ ہزار وارٹ کو سپورٹ کرتا ہے یہ بھی بہت اچھا انویرٹر ہے چلنے میں بھی اور اس کی باقی ورنیر اس کی ورنٹی ہے بہت اچھا انویرٹر ہے یہ ہو گیا میکس پاور ہو گیا انویرکس کا ایراکس ہو گیا یہ سارے ہائیبڈر انویرٹر ہے یہ اس کی سپیشفکیشن ہے جس میں اس کی وارٹے رینج اس کی ساری ایمپیئر رینج مطلب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کیسے کنیکشن کرتے ہیں یہ اسی حساب سے پتا چلتا ہے اگر ایراکس کا فائی پوائنٹ ٹو کلو وارٹ کا انویرٹر ہے تو اس پہ بابت سو وارٹ کو وہ سپورٹ کرتا ہے تو آپ اس پلیٹر تین سو تیس وارٹ کی ڈال سکتے ہیں اس پہ یہ ویڈیو بھی چیک کر سکتے ہیں ہمارے چینل میں موجود میں میں نے پہلے بتایا ہوا ہے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے بھی اس پینل کے ساتھ فائی پوائنٹ ٹو ایراکس انویرٹر کے ساتھ اب یہ دیکھیں یہ انویرٹر ہے فرونس یہ بھی پانچ کلو وارٹ کا انویرٹر ہے یہ بھی بہت اچھا انویرٹر ہے یہ بھی باقی انویرٹر کی طرح ہائیبزرڈ انویرٹر ہے یہ اس کی سپیشفکیشن ہے مطلب اس کی والٹے رینج اس کا سب کچھ ہیڈر مینچن ہے یہ کتنے والٹیج پہ یہ آن ہوتا ہے اور کتنے والٹیج اس کی میکسیمم ہے جس کو سپورٹ کرتا ہے کتنے والٹ کو سپورٹ کرتا ہے اس کا کرنٹ ٹوٹل اس میں انکلوڈ ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ ہم سے کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو گائیٹ کر دوں گا یہ دیکھیں یہ انویرٹر ہے 1x یہ بھی بہت اچھا انویرٹر ہے یہ بھی پانچ کلو وارٹ میں بھی آتا ہے اور بھی بہت سی فاور میں آتا ہے جیسے باقی انویرٹر آتے ہیں یہ ایسی گوڈ وی کا انویرٹر ہے یہ جو انویرٹر ہے 1x ہو گیا گوڈ وی ہو گیا یہ امپورٹرڈ انویٹر ہے بہت اچھا انویٹر ہے یہ بھی یہ بھی دیکھ لیں گوڈ وی یہ فرونیس یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ بھی انویرکس کمپنی کا یہ یہ بھی بہت اچھا انویٹر ہے اب چلتے ہیں سولر پینل کی طرف سولر پینل کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ رائزن سولر پینل یہ دو سو ستر وارٹ اور تین سو پچیس وارٹ میں مجود ہے اس کی ٹویلویئر ورانٹی ہے ٹوینٹی فائیو بہت اچھا پینل ہے ان کی آؤٹ پوٹ بہترین ہے یہ انویٹر پرفیکٹ پینل ہے یہ بھی ڈیٹھ سو وارٹ اور تین سو وارٹ میں مجود ہے یہ بھی بہت اچھا ہے پولی مونو بہت اچھا پینل ہے یہ بھی یہ بھی انویٹرکس کی ہیں یہ دیکھیں یہ پینل ہے میکس پاوت تین سو پچانوے وارٹ میں اور دوسرا تین سو پنٹالیس وارٹ میں بھی مجود ہے اور بھی بہت سی پاور میں مجود ہے لیکن یہ میکس پاوت جو ہے یہ جے یہ ایک کمپنی کے ہیں اس کی بھی آؤٹ پوٹ بہت اچھی ہے باقی پینلوں کی طرح یہ ٹرائنہ سولر ہے ٹرائنہ سولر تین سو تیس وارٹ کا آتا ہے چار سو میں یہ پی ای آسی سولر پینل ہے اس کے بارے میں میں آپ کو سب کچھ بتا چکا ہوں پہلے ویڈیو میں پی ای آسی سولر پینل کیا ہوتے ہیں وہ بھی آپ لازمی دیکھئے گا یہ ٹرائنہ سولر اوریجنل ہوں تو یہ بہت اچھے ہیں یہ بھی سولر جن کو پینل یہ بھی اچھے ہیں ان کی بھی ڈیفرنٹ وارٹ میں آتے ہیں یہ بھی تین سو پینتیس وارٹ یا تین سو یہ بھی ڈیفرنٹ وارٹ میں مجود ہے ڈیٹس وارٹ میں بھی ہے اس میں بھی بہت سی کوارٹیز مجود ہے آپ بس یہ دیکھئے گا کہ جو بھی لیتے ہیں آپ وہ ایک نمبر پینل ہونے چاہیے یہ جے سولر پینل ہے یہ بھی بہت اچھے پینل ہے کیونکہ ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ سولر پینل کے پیچھے بارکورڈ ہوتا ہے اس کو آپ اگر ہیڈ کریں گے تو وہ ساری اس کے بتا دے گا کہ یہ کونسی کمپنی کے ہے کہاں سے ہے مطلب اس سے پتا چل جاتا ہے آپ کو یہ اوڈیجنل ہے یا نون اوڈیجنل یہ کیوں سیل کے پینل ہے یہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں تو فرنڈز ہمارا چینل لائک اینڈ شیئر لازمی کریں مزید ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیو ملتی رہے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اللہ حافظ شکریہ